اسلام علیکم گائز اگر آپ نے ابھی تاک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیجئے اور ساتھ ہی میں مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کیجئے اگر آپ ہم سے لائیو چٹ چیٹ کرنا چاہتے ہیں چلیئے آپ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں تینکیو دنیا کے دس بہت بڑے ڈاکٹرز قرآن مجید زیادہ پانی پینا رات کی مکمل نیند صاف ہوا پیدل چلنا متوازن غزا کھانا دھوپ کی گرنے شہد اور کلونجی انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر لوگوں کے بغیر رشتوں کے بغیر مگر انسان اللہ تعالیٰ کے بغیر نہیں رہ سکتا کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے اگر کوئی تم سے نراز ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منال ہوگی تو اس کے غرور کو کبھی ٹوٹنے مت دینا کپڑے شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتا چلتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے یہ تمہارا جو نفس ہے اگر تم اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ نکتہ چینی کرنے کے لیے جہالت ہی کافی ہے بابا جی فرماتے ہیں کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے جس کے بغیر دل نہ لگے اس سے محبت کہتے ہیں بانو کہنے لگیں جون جون رابطے ٹوٹتے ہیں نا رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں اور اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے اگر تم نیکی پاکیزگی اور تقوی کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں میں نے بابا جی سے پوچھا بچہ جب گلتی کرتا ہے ماں کی گود میں چھپ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی گود کہاں ہے تو بابا جی نے جواب دیا توبہ اللہ کی گود ہے اس میں پناہ لو ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے بانو کہتی تھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں نمی کسی کو نظر نہیں آتی مگر ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہستہ کس بات پہ ہے اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا من پسند انسان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفاہ رکھی ہے فقط اس کی آواز سن لینے سے ہی اداسی دور اور تھکاوٹ سائل ہو جاتی ہے اے اللہ یہ جو لوگ ہیں جو اسمان کو تکتے ہیں عشق بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں مگر رو نہیں پاتے ہیں یہ تیری کن کے منتظر لوگ ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے اور اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اس کے وجود سے وبستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ توبہ ہے بانو آپا کہتی ہیں کہ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی مجود ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہونا وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے ذکر کرنے سے انسان بہت سے مسائل سے بچ جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھ لیتا ہے انسان جس کو سب سے ہلکا لیتا ہے وہی انسان آپ کا غم بنتا ہے بات میں احساس ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا پیار تھا انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں ضروری نہیں کہ جو انسان آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں دنیا میں ہزار رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا بناو کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ہو جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھا ہی اس لیے لیتا ہے تاکہ تمہیں ممکن کی تڑپ اس کی جانب کھینچ کر لے جائے وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے جو دعا چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس نے مانگ لیا وہ مل کر رہتا ہے پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران ہو جائیں گی اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی اہمیت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو یہ سوچے بینا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی all نوٹیفکیشن پہ سیٹ کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو نہیں کیا تو نیچے لنک دیا گیا ہے اس پہ کلک کیجئے اور یہ اوپر بھی یوزر نیم آ رہا ہے اس کو مجھے انسٹا پہ فالو کیجئے شکریہ 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 شکریہ